کراچی میں ایک کے بعد ایک غیر قانونی عمارتوں کی شامت بڑی عدالت کے بعد سندھ ہائی کورڈ نے بھی پریڈی سٹریٹ پر قائم غیر قانونی عمارت کو ایک ماہ میں گرانے کا حکم لے دیا غیر قانونی عمارتیں بنانے کی اجازت دینے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی عدالت نے افسران کے نام طلب کر لیے ایک ہفتے میں افسر کے خلاف کاروائی کی ہدایت ذمہ دار افسر کو انکوائری تک کوئی اہدہ نہ دیا جائے اہم خبر آپ کو دیں نیب افسران کا پرائیویٹ افسرات کے فراڈ کی تفتیش رکھنے پر تحفظات آرڈیننس آیا ترمیلی نیب کا جو پرائیویٹ افسرات ہیں ان کے بارے میں اب نیب بالکل کوئی تفتیش نہیں کر سکتا سما نے بارہ اکتوبر کو بتایا آرڈیننس آج آیا آصف زرداری شہباز شریف شاہد خاکان مریم نواز کسی کو ریلیف نہیں ملے گا نیب آرڈیننس میں ترمیم کر دی گئی پہلے سے جاری تمام مریم لانڈنگ کے کیسز پرانے قانون کے حساب سے چلیں گے مزاربہ بی فور یو کیسز بھی دوبارہ نیب کے حوالے خوف ہاتا ہے کہ آئندہ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت ہوگی وہ کس طرح اس تباس شدہ یہ معیشت کو دوبارہ بحال کر سکے گی دیکھئے یہ جب وقت آئے گے تو اس کو براہ مشابرت کریں گے پی ڈی ایم میں لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا آپ نے مجھے مفاہمت کا بادشاہ کہا بادشاہ بار بار جیل نہیں جاتا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی دیرہ خازی خان میں میڈیا سے گفتگو کہا پارلیمان میں پیپلز پارٹی اور اے این پی سے رابطہ رہتا ہے پی ڈی ایم کا آلائنس بنے گا یا نہیں اس پر بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے شہباز شریف نے کہا لانگ مارچ پر پی ڈی ایم سے مشابرت ہوگی خوف آتا ہے آنے والی حکومت تباہ شدہ معیشت کو کیسے بحال کرے گی باباؤں کے روپ جو ہے نا بلکل بدر چکے ہیں آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئے کہ لوگ اپنی زمانتیں ضمد کرائیں گے جب بھی اس ملک میں لے چکے ہیں ہر چیز کو کمپلیکیٹ کر کے سراب کر کے اور پھر مبارک بادیں وصول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آئیڈیل جوپ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی بیپلز پارٹی کی حکومت میں عمران خان کو چیرمن کرکٹ بورڈ بنائیں گے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وزیراعظم کے لیے آئیڈیل جوپ چیرمن پی سی بھی بننا ہے یہ ہر چیز کو خراب کر کے مبارک باد وصول کرنا چاہتے ہیں گولے اب ہواوں کا رخ بدل چکا ہے احتساب عدالت میں نوری آباد ریفرنس میں مراد علی شاہ پر فردر شرم کے لیے سترہ نویمبر کی نئی تاریخ مکرر پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیراعظم صدارت کریں گے ملکی سیاسی اور موجودہ صورتحال پر غور ہوگا وزیراعظم مختلف قومی امور پر کور کمیٹی کو اعتماد ملیں گے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر کور کمیٹی کو بریفنگ دی جائے گی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیپ آگئے محایدہ ایک دو روز میں ہو جائے گا مشیر خزانہ شاکت ترین کہتے ہیں اسٹیٹ بینک سے متعلق قانون کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے آئینی ترمیم کے لیے ہمارے پاس دو تہای اکسیریت نہیں ہے آئی ایم ایف کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے شاکت ترین کا کہنا تھا ایف بی آر اور نیشنل بینک کے بعد مزیر سائبر حملوں کا خششہ ہے ڈالر کا مسلسل نیچے کی جانب سفر آج انٹر بینک میں ٹریڈنگ کے دوران ڈالر چالیس پیسے سستہ ہو کر ایک سو اکھتر روپے پچیس پیسے پر آ گیا چار روز میں ڈالر کی قدر میں چار روپے کمی ہو چکی سادوکی میں کالدم تنظیب کے احتجاج میں زخمی ہونے والا ایک اور پولس اہلکار شہید ہو گیا زخمی ایسائی ابوبکر لہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاش تھے پنجاب میں شہید ہونے والے اہلکاروں کی تعداد پانچ ہو گئی آئی جی پنجاب کی قصور کے شہید کانسٹیبل غلام رسول کے گھر آمد شہید کی فیملی کی ہر ممکن مدد کا اعلان شہید کانسٹیبل کی والدہ کو عاشق رسول بیٹے کی شہادت پر فخر ہے حکومت اور کالدم تنظیم کے درمیان محایدے کے بعد معاملات زندگی بحال راولپنڈی اسلامباد میں کنٹینرز ہٹا دی گئے میٹرو بس سرویس بھی بحال چناب پل جی ٹی روڈ سے رکاوٹیں نہیں ہٹائی جا سکی دریائے جیلم کے تینوں پل بھی بند لہور اور راولپنڈی کے درمیان ٹرین ٹریک بحال نہ ہو سکا ڈینگی مچھر کے ملک بھر میں وار پنجاب میں چوبیس کھنٹے میں مزید چار امواد لہور، راولپنڈی، ناروال اور فیصل آباد میں مریضوں کی جان گئی اسلامباد میں بھی ایک مریض چل بسا لہور میں تین سو پینٹالیس اسلامباد میں چھالیس اور راولپنڈی میں مزید سڑھ سٹھ مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہو گئی شہ ماہ سے تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف کراچہ کی سب سے بڑے کرونا ویکسینیشن سنٹر میں ابلے نے ایک بار پھر کام بند کر دیا ایکسپو سنٹر آنے والے پریشان کوہٹ میں انڈس ہائیوے پر کار اور مسافر کوچ ٹکرا گئیں چار افراد جام بھاک اور ساتھ زخمی ہوئے توبا ٹیکسنگ نے مریض سے واپس آنے والی طالبات کی وین کو خادثہ ایک طالبہ کی طبیعت خراب چار زخمی ہوئی شنگ کے علاقے ملوانہ موڑ کے قریب فیکٹری میں بوائلر پھڑ گیا دو مزدور جام بھاک چار زخمی ہوئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال سے نو مولود کا اغواہ اسپتال کی نرسز اور چوکیدار سمیت تین افراد شامل تفتیش نرسز کا احتجاج ڈاکٹرز کو بھی شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ اغواکار گزشتہ روز بچے کی جگہ گڑا رکھ گئے تھے پاکستان پر دنیا بھر کی نظرے ایمریٹس کرکٹ بورڈ پاکستان کے ساتھ دوہزار جو بیس کے ٹی ٹوئنٹی وال کپ کی میزبانی کا خواہش مند رانکنگ میں بھی بہتری پاکستان ٹیم انگلنڈ کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئی آسف علی کا بندو کی سٹائل نوجوانوں کو بھاگ گیا ینگ کرکٹرز نے پار ہٹر کا انداز اپنا لیا اور کراچی کے صدر میں پوری آبو تاب سے چمکتا دمکتا سینٹ پیٹرک کیتھڈرل اٹھارہ سو اچھتر کے تعمیری شاہکار کا ہر زاویہ کمال ہے موسیقی